بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان یا کناب دو یا کناستائین پاکستان میں نقابل یقین ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتی لیکن صرف پاکستان میں ہوتی ہیں میں اس ویڈیو میں ساکھ ڈارک کے مطلب ایک ایسا نقابل یقین انکشاف کروں گا جو کہ مجھے یقین ہی آرہا کہ یہ کس طرح ہوگا آپ مجھے سمجھانے کی کوشک کیجئے کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینک کریں سبسکرائب تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مجھنا کر سکیں آج کا جو ٹی وی چینل آن کرو آگے ایساق ڈار جو کہ سابق وزیرِ خزانہ تھے پاکستان کے انفورچنلی وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اسد عمر کے بارے میں وہ رائے کائن کر رہے ہوتے ہیں عمرہ حان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ یو ٹن کے ماسٹر ہیں وہ یو ٹن لیتے ہیں وہ فیصلے صحیح نہیں کرتے اس وجہ سے پاکستان کی جو ترقی ہے وہ روک گئی ہے جب میں تھا پاکستان میں ترقی ہو رہی تھی پاکستان میں جو خزانہ تھا وہ نیچے سے اوپر چلا گیا تھا جو ڈالر تھا وہ ہم نے اتنا گھڈ رول کر لیا تھا اتنا گھڈ رول کر دیا تھا کہ ڈالر کا بھی دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا کہ مجھے سمنی آرہ کہ میں اوپر جاؤں یا نیچے جاؤں یہی صاحب اب میں بھی نکالے یقین کہ فیلد میں یہ آتاری ہو چکی ہے میرے اوپر کہ یہ کیسے ہو رہا ہے ایک شخص جو کہ جس کو عدالت بلاتی ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ذہنی توازن خراب ہے یہاں پر مجھے اس شخص کی سمن لگتی ہے اس شخص کا ذہنی توازن خراب ہے اس کو دل کی بیماری ہے ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ وہ ریش کرے لیکن وہ انگلینڈ کی سڑکوں میں گومتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اور جب کبھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو مسجد کی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ وہاں پر بھول جاتا ہے کہ وہ اس نے مسجد کی ٹوپی لگائی ہوتی ہے جب میڈیا سے سوال پوچھتے ہیں تو کہتا ہے نہیں نہیں میں پہلے ڈاکٹر سے پوچھوں گا تو یہاں پر اس آرڈار سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے اس آرڈار سے سوال بعد میں کرتے ہیں پہلے ان میڈیا اینکر سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص ایک ڈاکو ہے ایک چوہ ہے اور وہ مطلوب ہے وانٹڈ ہے پاکستان میں آپ اس جیسے شخص کو کیسے بلا کر انٹرویو کرتے ہیں اور شخص کی کیا قبلیت ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے کیا ایسا کیا کہ اس وجہ سے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں آج کوئی نہیں آرہا اس آرڈار کو بلا لیتے ہیں اس آرڈار کو آپ پاکستان میں کیوں نہیں بلاتے میڈیا اینکر سے سوال ہے یہاں پر جترے بھی میڈیا اینکرز ہیں جو کہ ان کو بلاتے ہیں نام نہ لیتے ہوئے یہاں پر میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور پوچھتا ہوں ان اینکرز ہیں جو کہ اس آرڈار کو بلاتے ہیں آپ سمجھ کے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں وہ اس آرڈار کو بلاتے ہیں ان کو پاکستان کی میشت کے مطلب پوچھتے ہیں اُس شخص سے پوچھتے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ میرا ذہنی توازہ نہیں غراب ہے اب جس شخص کا ذہنی توازہ غراب ہے یہ ایک نقابی یقین بات نہیں ہے کہ وہ وہاں پر بیٹا ہوا ہے اور پاکستان کو میشت اور اسد عمر کو عمران کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے آپ مجھے ایک موقع دے میں ڈالر کو نیچے لے آنگا اس آردار صاحب مجھے بتائیں کس طرح آپ ڈالر نیچے لائیں گے پاکستان میں کوئی منفیکچرنگ جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ ہے ہی نہیں پاکستان میں کوئی بھی ایسی انڈسٹری ہے ہی نہیں جو موبائل بنائے پاکستان میں ایسی کوئی انڈسٹری ہے ہی نہیں جو لائپ ٹاپ بنائے پاکستان میں کوئی ایسی انڈسٹری ہے ہی نہیں جو کیمیٹر بنائے پاکستان میں کوئی ایسی انڈسٹری ہے ہی نہیں جو کہ رو بورٹ بنائے پاکستان میں کوئی ایسی انڈسٹری ہے ہی نہیں جو کہ الیکٹرونی چیزیں بنائے اور الیکٹرونی چیزیں وہ الیٹرونی چیزیں جو کہ ہم امریکہ سے مانگواتے ہیں چائنہ سے مانگواتے ہیں اور جو دوسرے ممالک ہیں ہم وہاں سے مانگواتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری جو روپیا ہے ہماری جو روپیہ کی قدر ہے اور پاکستان کی جو مہشت ہے پاکستان کی جتنی بھی اکرامی کرایسز ہیں وہ اس ہی وجہ سے کہ پاکستان میں کوئی انڈسٹری ہے یا نہیں آپ ڈالر کس طرح کم کریں گے آپ کے پاس کیا وہ الہدین کا اچراغ ہے کیا آپ زیادہ پیسے چھاپو گے کیا آپ وہی مصروعی طریقہ پکڑ کر ادھر سے پیسے کو منی لانڈری کر کے ادھر اس کو پیسے کو رو کر اور جو کام آپ کرتے ہیں کیا اسی کے ذریعے آپ پھر پاکستان میں ڈالر کم کرو گے پہلی اور پہلی بات یہ ہے کہ کون وہ شخص ہے جو آپ کو دوبارہ سید دینے جا رہا ہے آپ مطلوب ہیں آپ کو پاکستان کی دالتیں انتظار آپ کا کر رہی ہیں نیب آپ کا انتظار کر رہا ہے وہاں آ کر اپنی سوائیاں دے اور وہ سارے بیان دوبارہ واضح مانگوا بنے کہ آپ نے کس طرح نواز شریف کی منی لانڈری کی تھی وہ ہمیں بتا دیں باقی ڈالر ہم نیچے لے آئیں گے اور انشاءاللہ ڈالر واپس آ جائے گا تب واپس آ کر آئے گا جب انڈسٹرییاں بنے گی جب پاکستان میں روزگار ملے گا ویسے ڈالر نیچے نہیں آئے گا کوئی ایسی لوجک نہیں ہے کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ ڈالر خود با خود نیچے آ جائے پاکستان میں کچھ بنتا ہی نہیں ہے سوائے کپڑوں کے گندم کے چاول کے کوئلے کے ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے اس چیز کو ہمیں سمنا پڑے گا تو پھر جاگے ڈالر نیچے آئے گا ورنہ یہ ڈالر انکریز ہوتا جائے گا اور لوگ جتنی بھی اکومتیں آئیں گی ہو سکتا ہے امران کے پاس جو بھی اکومت ہے اگر امران ہان انڈسٹریان نہ لگائے وہ بھی جب انڈسٹریان نہ لگائے گی تو یہ کیا ہوگا ڈالر اور انکریز ہوگا تو ڈالر کو نیچے لانے کے لیے انڈسٹریان لگانے پڑے گی اس آر ڈالر کو نہیں لگانا پڑے گا میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ کو میری یہ نقابلی یقین انکشاف سمجھ آ گیا ہوگا گا ہے آپ سن اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ انفرمیشن جو ہے دوسروں صاحب جب آج جائے گی تو ان کو پتا چلے گا کہ ڈالر نیچے کیوں نہیں آ رہا نیچ ویڈیو تا کے لیے دے جائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج پہندہ بات